جائے ہیں دوستو سواگت ہے سب کا تو سبھی دسویں اور بارویں کے بچوں کو سب سے پہلے بدھائی وہ پرموٹ ہوگئے اب پرموٹ تو ہوگئے لیکن بات یہ آتی ہے کہ اب ان کا ریزلٹ کیسے تیار ہوگا وہ کیسے پاس ہوں گے کس بچے کے قدم ایکیوریٹ اتنے مارکس آئیں گے جتنے اس کو اس کے بننے تھے آج ہم اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کے کتنے پرسینٹ مارکس جو ہے وہ بن رہے ہیں آپ خود اپنا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے پھر میرے کو وہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کتنے پرسینٹ بن رہے ہیں چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج ہم بات کریں ککشہ دس کے بارے میں کہ دسویں کے جو بچے ہیں وہ کیسے پرموٹ ہو رہے ہیں یا ان کے کتنے پرسینٹیج نمبر بن رہے ہیں دیکھئے ابھی تک باروں کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ سی بی ایسی نے ابھی تک باروں کو پرموٹ کرنے کا پرمولہ تی کی ہے ہم تو آر بی ایسی کی بات کریں پر سی بی ایسی نے نہیں کیا ہے سی بی ایسی نے نہیں کیا ہے منس آر بی ایسی جو ہے وہ سی بی ایسی کے پیٹرن کو فولو کرنا چاہ رہی ہے اگر سی بی ایسی کا کوئی فرمولہ پتا کرنا جروری مانا تو راستان بورڈ کو انجار کرنا ہوگا اگر وہ سی بی ایسی کے فرمولے کو کوپی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو راستان بورڈ کو جو ہے وہ تھوڑا انجار کرنا پڑے گا اور میں آپ کو بتا دوں سی بی ایسی میں پری بورڈ ہو چکے تھے لیکن راستان بورڈ میں نے تو دوار شک ہوئی نے پہلا دوسرا پرک ہوا اور نہیں کوئی پری بورڈ کی پرکشہ ہو پائی تھی یہ تو تھے ریگولر بچوں کے لیے جو پرائیویٹ تھے ان کے لیے پرائیویٹ بچے جو تھے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے پچھلی ککشہ کیا دار پر نمبر دے کردس وی کو اور باریویٹ ککشہوں کے بدارتیوں کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ فرمولا شویم پارٹھی پر لاغو نہیں ہوگا شویم پارٹھی میں جو پرائیویٹ ہے ان پر لاغو نہیں ہوگا ان کے لیے الگ سے فرمولا تیار کرنا پڑے گا باریویٹ کا تو صدیش بات یہی ہے کہ باریویٹ کا جو پیٹرن ہے وہ رہے گا آپ کا کس بیس پہ بچوں کے بیس پہ کی ان کا جو ہے وہ کیسے رہے گا لیکن اگر ہم بات کرے آپ کے دس وی کے بچوں کی تو دس وی کے لیے ابھی فرمولا جو ہے وہ جلد آ رہا ہے لیکن اس فرمولے میں ایک بات اور بھی نکل کے آ رہی ہے کہ گیاروی میں بھی لی جا سکتی ہے بورڈ پرکشہ جی ہاں بچوں کی گیارویٹ کلاس میں بھی بورڈ پرکشہ ہو سکتی ہے جو دس وی میں پرموٹ ہوئے ہیں ستروں کے انصار دس وی کی چھتروں کو پرموٹ کر گیارویٹ میں بورڈ پرکشہ لی جا سکتی ہے پرکشہ اپر نام تیار کرنے کے لیے فرمولا جلد ہی تیہ ہوگا دس وی کی ویدارتیوں کا گیارویٹ میں بورڈ ایکجام ہو سکتا ہے اس کے لیے گیارویٹ میں انہیں دس وی کا تیس پرشنٹ پارٹھے کرم دیا جا سکتا ہے گیارویٹ کلاس میں ان کو دس وی کا تیس پرشنٹ پارٹھے کرم دیا جا سکتا ہے یہ والا اور اس کے علاوہ مارکنگ سیسٹم سے بھی پرموٹ کیے جائیں گے چھتر چھتر آئیں جی ہاں پردیس میں دس جیور بارے کی پرکشن بورڈ پرکشن رد ہو چکی ہے تو مارکنگ سیسٹم سے ہی بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا اب مارکنگ سیسٹم کی بات کریں تو کیا ہے کرونا کا سنکرمن کا اثر بورڈ کی پرکشن پر بھی پڑا راستان بورڈ کی پرکشن رد کر دی گئی ہے بودوار کو گیلوت منتری پرکشن کی بیٹھک میں لاکھوں چھتروں گئی تو دیکھتے ہوئے بورڈ پرکشن کو رد کرنے کا فیصلہ لیا ہے کہ بنیٹ بیٹھک کے بعد چکشن منتری کو انسینڈوٹ آسرہ نے کہا کہ اب مارکنگ سیسٹم کرچھتروں کو پرموٹ کیا جائے گا اب یہ مارکنگ سیسٹم کی بات کریں تو مارکنگ کسی آدھار پر ہوگی یہ بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کی آپ جو ہے اگر ٹویلتھ میں ہے ٹویلتھ میں ہے تب تو مارکنگ سیسٹم جو ہے اس کا سیمپل سا پیٹرن ہے آپ کا اگر آپ ٹویلتھ میں ہے تو آپ کا مارکنگ سیسٹم ہے آپ کی دسویں کے ایکجام آپ کے گیارویں کے اور آپ کی بارویں کے ان تینوں کو بیس بنایا جائے گا دسویں میں آپ نے کتنے پرسنٹ گین کیے اس کے علاوہ گیارویں میں آپ کا کیا پوزیشن تھا اور بارویں میں جو تھی وہ آپ کا پرسنٹ اینسن کیسا تھا یہ باتیں اس میں رہی گی بارویں میں آپ کے جو پری بورڈ ہوئے وہ بھی اس میں لاغو کیے جائیں گے پری بورڈ بھی اس میں ساتھ میں لیے جائیں گے تو اس بات کا بھی سپیسل دیان رکھا گیا ہے بارویں والے بچوں کے لئے تو کوئی اتنا مسکل کام نہیں ہوگا ان کا رجل تیار کرنا کیونکہ ان کے لئے تو بیس ہے آپ کا دسویں کا بیس ہو گیا اور گیارویں اور بارویں تینوں کا بیس ہے لیکن بات کریں دسویں کے بچوں کی تو دسویں کے بچوں کا بیس جو ہے وہ بیس لیا جائے گا صرف اور صرف کون 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 سی کلاس ہے آپ کی آٹھویں کلاس نویں اور دسویں اب دسویں میں تو اتنی کلاسیں ہوئی نہیں تھی کچھ ایک نیجی سنستاؤں میں پری بورڈ ہوئے تھے کچھ میں پری بورڈ ہوئے نہیں تھے تو اس کو تو ہم ایک پار چھوڑ بھی سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب بات رہی آٹھویں کی آٹھویں میں آپ کو پتہ ہے آپ کا گریڈنگ سیسٹم تھا اسی حساب سے دسویں میں بھی آپ کا گریڈنگ سیسٹم آئے گا لیکن وہ بیس کس کا ہوگا آٹھویں اور نویں کا آٹھویں اور نویں کا بیس لے کر کے دسویں میں آپ کو پرموٹ کریں گے دسویں میں جہاں آپ کے ایک جام ہو چکے ہیں پری بورڈ ہو چکے ہیں ہافیرلی ہو چکی ہے ان کو ساتھ میں لیا جائے گا ادروائز نہیں اب جو ریجلٹ تیار کرے گا وہ کون کرے گا ریجلٹ جو ہے وہ سنستان جو ہے وہ خود تیار کرے گی جس سنستان جس سکول میں آپ پڑھتے ہو وہ سنستان خود کرے گی لیکن اس کے بعد ان میں دو میمبر جو ہے وہ الگ سے ہوں گے دو میمبر جو ہے وہ الگ سے لیا جائیں گے جو اس ریجلٹ کو نگرانی کریں گے کہ کچھ ہی چنجز تو نہیں ہو رہے یا کچھ ہی ایکسٹر تو نہیں ہو رہا اب جو آپ کا ریجلٹ آئے گا وہ گریڈنگ میں آئے گا اس حساب سے دیکھئے یہ بارا اب یہ گریڈنگ میں آئے گا تو یہ گریڈنگ میں کس حساب سے آئے گا آپ کا جو گریڈنگ ہوگا وہ صرف فور صرف پانچ سبجیکٹ کا ہوگا جو من سبجیکٹ ہے ان کا اندی کا انگلیش میٹس اور سائنس اور سوشل سائنس کا اب بات یہ ہے گئی کہ جی ہمارا ایک ایڈیشنل سبجیکٹ بھی تھا جسے ہم تھرڈ لینگویج بولتے ہیں ٹھیک ہے اب اس تھرڈ لینگویج کا کہاں رول ہوگا ان تھرڈ لینگویج کا رول ہوگا ان گریڈنگ کو اپگریڈ کرنے میں یا نہیں کیسے جیسے پہلے تو آپ گریڈنگ کا چکر سمجھئے یہ گریڈنگ ہوتے کی حساب سے ہے یہ رہے گریڈنگ دیکھئے گریڈنگ ہوتا ہے اے پلس اے بی سی اور ڈی ٹھیک ہے اب اس میں اے پلس جو ہوتا ہے وہ کونس ہوتا ہے جس میں اسی پرسنٹ یا اس سے اوپر والے آتے ہیں اے میں کونس ہوتے ہیں ساٹھ سے اسی کے بیچ میں آتے ہیں بی میں ہوتے ہیں پینتالی سے ساٹھ کے بیچ میں اور سی میں ہوتے ہیں تیتی سے پینتالی سے کی بیچ میں اور ڈی سیکشن آتا ہے وہ تیتی سے نیچے کا آتا ہے یہ آپ کے پانچ گریڈنگ سسٹم ہے ان پہ نمبر آتے ہیں آپ کے اب اگر مان لو کسی بچے نے ایک جام تو نہیں دیا لیکن اس کے پچھلی کچھاؤں کے پردسنٹ کی حساب سے اس کی گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ اس حساب سے ہوگی دیکھئے یہ والا لے رہا ہوں میں اس حساب سے ہوگی اب اس میں اس نے ہندی آیا میٹھمیٹکس میں ڈی گریڈ آ گیا سائنس میں ڈی آ گیا اے اور سونسل Lok کنس میں سوری سی آیا اور سی آیا اب اس کا میٹس میں صرف ہے وہ ڈی گریڈ ہے یعنی ڈی منس تیتی سے نیچے اور آپ کو پتا ہے اس کا تیتی سے لیس دن نیچے رہتا ہے تیتی سے نیچے رہتا ہے جو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیل اس حساب سے تو یہ بچہ فیل ہے لیکن اب یہاں پہ وہ فیل نہیں ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا تھرڈ جو سبجیکٹ تھا یعنی جو تھرڈ لینگویج تھی وہ اس کے نمبر جو اس کے ساتھ اڈ کیے جائیں گے یعنی ٹوٹل گریڈنگ میں وہ نہیں آئے گا لیکن کوئی اگر سبجیکٹ میں ڈی گریڈ آ رہے ہیں انتی تی سے نیچے آ رہے ہیں تو اس تھرڈ سبجیکٹ کے نمبر جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے ساتھ جڑ جائیں گے جس میں آپ کا ڈی گریڈ آ رہے ہیں آگے بات سمجھیں گے ایک تو یہ بات اب اس میں بھی دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ پرموٹڈ لکھے جائیں گے گریڈنگ نہیں دیا جائے گا پرموٹڈ ہی شو ہوگا آپ کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نام اور بھی آئے گا دیکھئے یہ مرجنل اب یہ مرجنل کیا ہوتا ہے دیکھئے اس بچے کے اندی میں انگلیش میں میتھمیٹکس میں سائنس میں اور سوشل سائنس میں میں سے سائنس میں اور انگلیش میں اس کا ڈی گریڈ آیا اگر ایک میں آتا تو تھرڈ لینگویج کا جو تھا وہ ایڈ ہو جاتا کوئی دکت نہیں ہے پھر تو وہ پاس ہو جاتا پرموٹ ہو جاتا لیکن یہاں پہ وہ مرجنل ہوا ہے اس میں دو سبجیکٹ میں ڈی آ رہے ہیں یعنی دو سبجیکٹ میں وہ فیل ہو رہے ہیں تو اسی استطیق میں اس بچے کو مرجنل بولا جائے گا چاہے یعنی ایک میں آئے کوئی دکت نہیں ہے پرموٹ ہو رہا ہے لیکن دو یا دو سے ادھک سبجیکٹ میں اس کو ڈی گریڈ آ رہے ہیں تیتی سے نیچے آ رہے ہیں تو اسے مرجنل ہی بولا جائے گا جیسے یہ دیکھئے یہ دیکھ تو بڑا انشار بچہ ہے سبھی میں ڈی ڈی آیا یہ بھی کیا ہو رہا ہے مرجنل ہو رہا ہے یہ مارک شیٹ ہی دکھائی ہے میں نے آپ کو لیکن بچے کا نام سکول کا نام اور رول نمبر میں نے اس کے ہائیڈ کر دیے تاکہ کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ لیکیج نہیں ہو آگے پاس ان میں اس حساب سے ہم کسی بھی بچے کے جو ہے مارکنگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو مارکنگ دیکھنا پڑے گا وہ آپ کی ایرث کلاس ایرث کلاس کو دیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کا جو نائنٹھ میں ریزلٹ رہا تھا اس کو بھی اس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا اور ٹینٹھ میں جو آپ کے ایکزام ہوئے تھے ان سب کو اس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا تو اسی حساب سے آپ کا مارکنگ رہے گا اور جیسے ہی اس بارے میں کوئی نیزارنگ کریے گی سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو پر پروائیڈ کروں گا آسا کروں گا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیچ ویڈیو کو لائکی جو رکھیں چنل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیچ چنل کا بھی سبسکرپسن لے لیں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تبدہ کے لئے جاہند